بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز ایزی بزنس ٹی وی کی ٹیم میرے ایک پریویس ویڈیو پر کمنٹ آیا ہے کہ تین سال ہو گئے ہیں انڈے کے کام میں لیکن پروفٹ نہیں ہو رہا لوس ہو رہا ہے تو بھائی اگر لوس ہو رہا ہے تو آپ ایک چیز مدد نظر رکھئے کہ جسے آپ انڈا خرید رہے ہیں کیا وہ آپ کو ریٹ زیادہ لگا کے تو نہیں دے رہا یا انڈے کی کالٹی یعنی کہ گرم ایج کم یا زیادہ تو نہیں ہے جس وجہ سے آپ آگے اس ریٹ میں فروخت نہیں کر پارے جس ریٹ میں مارکٹ چل رہی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بیٹھے ایسی جگہ پر ہوئے ہو جہاں پر انڈے کی ڈیمانڈ نہیں ہے ایک وجہ اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی پبلک ڈیلنگ صحیح نہیں ہے آپ صحیح طریقے کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں یا آپ کی دکان کے کوئی مناسب ٹائمنگ نہیں ہے یا آپ دکان پر لیٹ آتے ہو اور جو ہے آپ کا کسٹمر جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے آپ اگر وضاحت کے ساتھ یہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ سپلائر ہیں ہول سیدر ہیں ریٹیلر ہیں پروڈیوسر ہیں تو میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے مسئلے کو رکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کا حل بتا پاتا ایک اہم چیز ہے مارکٹنگ اگر آپ کی مارکٹنگ سٹریٹیجی کمزور ہوگی تو یقینی طور کے اوپر آپ اس طرح مارکٹ گین نہیں کر سکتے کہ جس طرح ایک اچھی پروپر مارکٹنگ کرنے والا بندہ گین کر سکتا ہے مجھے جو وجہ سمجھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مارکٹ کے اندر کوئی کمپٹیٹر ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپٹیٹر ایسا ہو جو آپ سے کم ریٹ کے اوپر انڈا فروض کر رہا ہو ظاہر ہے جب لوگوں کے پیسے بچ رہے ہوں گے تو لوگ آٹومیٹکلی اس طرح موف کر جائیں گے تو آپ کو اپنے کمپٹیٹر کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے ریٹ سیٹ کرنے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ریٹ زیادہ رکھو اور آپ کا کمپٹیٹر کم ریٹ میں رکھے تو آپ کا بھی کسٹمر جو ہے اسی کمپٹیٹر کی طرف موف کر جائے گا ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کسی ایسی لوکیشن کے اوپر اپنی دکان کر لیں کہ جہاں انڈے کی آپ سمجھتے ہوں کہ ڈیمانڈ ہے اگر آپ سپلائر ہیں اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوس ہو رہا ہے تو آپ اپنی مارکٹ چینج کریں کسی ایسے ایریا کے اندر جہاں آپ سمجھتے ہوں کہ امیر طب کا رہتا ہے جو انڈے کھانا افورڈ کر سکتا ہے لگجریس میں آتا ہے کیونکہ یہ ایٹم اب تو آپ وہاں سپلائے کر سکتے ہیں اور اپنی ان تمام چیزوں کو ان مدد نظر رکھتے ہوئے خود فیصلہ کریں کہ آپ کا فلوس آپ کا مسئلہ آ کہاں رہے جس وجہ سے آپ نقصان میں چل رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر انڈے کے کام میں نقصان ہوتا تو آج تمام انڈے کے کاروبار کرنے والے یہ کام ختم کر چکے ہوتے اور انڈا مارکٹ میں اویلیبل نہ ہوتا بلکل اس کام میں نفع ہے لیکن طریقے کار میں اگر آپ کے فرق آ گیا تو یقینی طور کے اوپر آپ کا نفع وادہ کاروبار نقصان میں بدل سکتا ہے ایک اور کمنٹ آیا ہے کہ مارکٹ میں کوئی اور بیٹا ہے اور نہیں ہو پا رہا یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر کوئی ایسا سٹرونگ کمپیٹیٹر ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی پرانی دکان جمع ہوئی ہے جس کا پرانا کاروبار جمع ہوا ہے اور یہ بھائی نہیں آئے ہیں اور یہ مارکٹ میں اپنی جگہ نہیں بنا پا رہا ہے کیونکہ اس بندے نے پوری مارکٹ کو اپنے اس میں مطلب پکڑا ہے کیا ہوا ہے تو بھائی اس کا بہت اچھا حل سولیوشن میں بتا رہا ہوں آپ کو سی جی سی بات ہے آپ جس ریٹ میں انڈا لے کر آ رہے ہو شروع میں آپ اسی ریٹ میں انڈا فروخت کرنے لگ جاؤ لیکن اس کے ریٹ کے اندر اپنی ٹرانسپورٹیشن ایکسپنس اور اپنی دکان کا کرایہ ایڈ کر دینا اپنے گھر لے جانے والا نفع ایڈ مت کرنا سمجھ گئے ہوگئے امید ہے آپ تو آپ ایسا کرو گے میرا مقصد اس کمپیٹیٹر کے کاروبار کو خراب کرنا نہیں ہے لیکن اپنی جگہ بنانے کے لیے ظاہر ہے ہمیں بھی پیٹ لگا ہے تو اپنی جگہ بنانے کے لیے ہمیں کچھ ایسی سٹریٹیجیز ایڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں کہ ہم مارکٹ میں ان ہو سکیں ہمیں کوئی رستہ مل سکیں اس کو کہتے ہیں دانہ ڈالنا ہم نے گھاک کو دانہ ڈالنا ہے ریٹ ٹو ریٹ بھی دینا پڑے نا یاد رکھنا اس ریٹ ٹو ریٹ سے مراد یہ ہے کہ بریک ایون پوائنٹ یعنی کہ نہ آپ کو نفع ہو رہا ہو نہ آپ کو نقصان ہو رہا ہو یعنی کہ آپ کی جو آپ کی لاغت ہے وہ پوری ہو رہی ہو دکان کا کرایا آنے جانے کا کرایا اور جو انڈے لے کر آ رہے ہو اور پھر فروغ کر رہے ہو تو اس کی ٹرانسپورٹیشن ایکسوینس ایڈ کر کے آپ وہ انڈہ فروغ کرو ایک مرتبہ مارکٹ کیپچر کر لو پھر جب آپ کے گھاک بننے لگ جائیں گے ان سے پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرنا دو دو تین تین روپے کر کے جب ریٹ کے اندر انڈے کی ریٹ کے اندر ویرییشن آئے آرام سے دو دو چار چار روپے بڑھاتے رہے نا چھے مہینے میں لوگ آپ کو جاننے لگ جائیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ پروفٹ کمانے لگ جاؤ گے تو یہی اس کا ایک واحد سولوشن ہے ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کاروبار کرنے سے منع تو نہیں کر سکتے لیکن اپنی کچھ ایسی سٹریڈیجیز مارکٹ میں ضرور لے کر آسکتے ہو کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور پھر آپ کی بھی ایک کسٹمر گیدرنگ بن جائے اپنی زبان اچھی رکھنا چینل کو سبسکرائب کر لو اگر کسی قسم کے کوئی مسائل درپیش ہو رہے ہیں تو مجھے بتاؤ میں مارکٹنگ کرنے کی انشاءاللہ کلاس بھی دے سکتا ہوں آپ لوگوں کے کس طرح آپ لوگوں کو مارکٹنگ کرنی ہے بہت سا خیال لگو السلام علیکم